السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہن احمد ون صلی اللہ رسول کریم اللہ رب العزت کے ذات سے امید ہے تمام اب آپ خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے آفیت سے ہوں گے الحمدللہ انشاءاللہ جیسا کہ آپ حضرات نے بہت سارا فرمایا کہ جناب علی گرمیاں شروع ہو گئی اور مچھر اور کھٹملوں نے جینا حرام کر دیا ہے گھروں میں تو میری عرض یہ ہے کہ دونوں الگ الگ مخلوق ہیں دونوں کے علاج الگ الگ ہیں دونوں سمجھئے دونوں کیجئے انشاءاللہ جان جھوٹ جائے گی اس میں پہلے اگر مچھر کو دیکھ لیں اگر آپ کے گھر میں گودام میں کارخانے میں فیکٹری میں مچھر بہت ہوتے ہیں یہ بارہ بائے پندرہ کے کمرے کے اعتبار سے بارہ بائے بارہ کے کمرے کے اعتبار سے ایک چھوٹا سا شیشے کا بال لے لیں جس میں آپ کسٹڈ یا کھیر کھاتے ہیں وہ لے لیں اس میں دو تین لیمو کا رس نہیں چھوڑ دیں اور اس میں آٹھ دس لانگ ڈال دیں بس ہو گیا ٹھیک ہے آسان ہے اور یہ کسی بھی کونے میں رکھ دیجئے گا تو کچھ حالات اور ایٹماؤسفیر کا اعتبار ہوتا ہے کہ کہیں پہ یہ ایک ہفتے تک بہت اچھا ریزلٹ دیتا ہے کہیں پہ دس بارہ دن تک بھی دے دیتا ہے ٹھیک ہے تو رکھ کے دیکھ لیجئے اور جیسے جیسے آپ دیکھیں کہ ایوریج آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا یہ رکھا وہاں جو مواد ہے یہ دس دن چلتا ہے یا پندرہ دن تک کام کرتا ہے یہ آپس میں رییکشن کرتا ہے ٹھیک ہے لیمو کا رس اور لانگ آپس میں رییکشن کرتے ہیں اور اس کی رییکشن ویلیو جو ایک مخصوص اسمیل چھوڑتی ہے جو شاید مجھے اور آپ کو نہ آئے لیکن مچھروں کو آ جاتی ہے ٹھیک ہے اور مچھر جو ہے وہ علاقہ چھوڑ دیتے ہیں وہ کمرہ چھوڑ دیتے ہیں وہاں سے چلے جاتے ہیں ایک بات دوسری بات یہ کہ اب یہ رمضان المبارک کی آمد آمد ہے اور چونکہ پوری دنیا میں رمضان میں شیطان بند ہو جاتا ہے مگر پاکستان میں ابلیس آزاد ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں مہنگائی بڑھ جاتی ہے بہت زیادہ تو ابھی بھی حالات ہیں کہ لیمو آٹھ سو روپے کلو ہو گیا مارکیٹ میں اور حالات ابھی چنہی دن پہلے دو سو روپے کلو تھا لیمو تو اب مسئلہ یہ ہے کہ مچھر کو بھگانے میں آٹھ سو روپے کا لیمو بندہ کہاں سے لائے گا ٹھیک ہے تو اس کا بھی میں ایک آسان طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ پنساری سے ایک چھوٹی 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 سی چھوٹی سفیچہ نے برابر چھوٹ کی ٹھیک ہے اتنی مقدار میں ٹاٹری لے کے آ جائیں صحیح ہے تو اب جو ہے ایک بڑا چمچ پانی ڈالیں یہ ٹاٹری ڈالیں اور آٹھ نو لانگ ڈال دیں ٹھیک ہے ہو گیا کام آپ کا انشاءاللہ مچھر جو ہے آپ کے کمرے میں آپ کے گھر میں آنا بند ہو جائیں گے آپ سیف سائیڈ ہو جائیں گے محفوظ ہو جائیں گے اور اگر غور کریں تو اس چیز کا اس محلول کا اس مواد کا سائنس پر کوئی برا اثر نہیں ہے ہاں ایمنٹی سسٹم پر ایک اچھا اثر پڑ سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن برا اثر کہیں بھی نہیں آرہا اس کا کیونکہ جو لیمو یا ٹاٹری ہے وہ ازلاتی دو ہے مسکولر ٹو ہے اور لانگ جو ہے مسکولر تین ہے ازلاتی تین ہے جب دونوں آپس میں ہی ریاکشن کریں گے تو جو کچھ ہوگا وہ مچھروں کو دیگت جراسیم کو نقصان ہوگا انسان کی ذات کو اس سے فیدہ ہوگا انشاءاللہ ٹھیک ہے دوسری ایک بات جیسے کہ آپ اب آپ نے فرمائی کھٹملوں کا مسئلہ کھٹمل کو تو کچھ افراد کے ہاں گھروں میں اتنے ہوتے ہیں اتنے ہوتے ہیں اتنے ہوتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے جیسے جادو جنات صفلی چل گیا ان کے اوپر اتنے کھٹمل ہو جاتے ہیں گھر میں تو ایسی صورت میں پریشان بلکل بھی نہیں ہونا ہے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا پنساری سے چار پانچ عملتاس کی پھلیاں لے آئیں ٹھیک ہے عملتاس بھی کہتے ہیں عملتاس بھی کہتے ہیں عملتاس کی پھلیاں لمبی لمبی پھلیاں ہوتی ہیں کالی اس میں صفید چونی چار انے جتنے سکے کے پورے بیج بھرے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو عملتاس بھی کہتے ہیں عملتاس بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ پکچر دیکھ لیجئے صحیح ہے تو یہ لمبی لمبی پھلیاں ہوتی ہیں اور یہ درختوں میں عام لگی مل جاتی ہیں پارکوں میں بھی لگی مل جاتی ہیں بڑے بڑے بینگلوز میں بھی لگی مل جاتی ہیں فری میں مل جاتی ہیں گری پڑی مل جاتی ہیں نہیں تو پھر آپ پنساری سے لے لیجیے گا ٹھیک ہے نا تو اس کے ٹکڑے کر لیں چار چار انچ پانچ پانچ انچ کے ٹکڑے کر لیں اور ہر گدے ہر بسترے کے نیچے چاروں طرف چاروں کونوں میں ایک ایک اس کا پیس دے دیں یقین کیجئے کہ آپ کے گھر سے کھٹمل غائب ہو جائیں گے جان چھوٹ جائے گی آپ کی بھی آپ کے گھر والوں کی بھی آپ کے معصوم بچوں کی بھی اور جب اللہ فائدہ دکھا دے تو مجھ کو دعا میں یاد رکھی گا و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی